کیسے ہیں گائز ویلکم بیک ٹو انیدر شو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک سائنس فکشن مووی جس کا نام ہے ٹوٹر ریکال سٹوری شروع ہوتی ہے فیوچر کی دنیا میں جہاں پر ہماری زمین کیمیکل وارفیر کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہے اور صرف دنیا میں دو ہی جگہیں بجی ہیں جہاں پر انسان رہ سکتے ہیں یہ دونوں جگہیں یونائٹیڈ فیڈریشن او بریڈن اور کلونی اوف اسٹریلیا ہیں یہ دونوں جگہیں ایک دوسرے سے کافی دور ہیں لیکن فیکٹری ورگرز جو کہ اس کلونی میں رہ رہے ہیں وہ سانی سے برطانیہ تک ایک فال نام کی ایلیویٹر کے ذریعے جا سکتے ہیں جو کہ زمین کی اندر سے وہاں تک جاتی ہے ڈگلس جو کہ کلونی میں رہتا ہے اسے ایک عجیب خواب ڈراتا رہتا ہے جہاں پر وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ بنا ہوتا ہے اور ایک لڑکی کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس خواب میں ہر بار اسے ایک یو ایف بی روبورٹ پکڑ لیتا ہے اور خواب یہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کی طرح ایک دن پھر سے ڈگلس خواب سے ڈرتا ہے اور صبح صبح ڈر کر اڑ جاتا ہے اور اس کی بیوی لورا اسے تھوڑا تسلی دیتی ہے تاکہ وہ اسے اس ڈرونے خواب سے ڈرنے پر سمجھا سکے پھر وہ ایک دوسرے کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں اور تب ہی لورا کو ایک کال آتی ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ یو ایف بی میں ایک ٹرین پر دہشر گردوں نے حملہ کر دیا ہے لورا اسی ایمرجنسی کے لیے ایک میڈیکل ٹیکنیشن ہے اور وہ فورا اس جگہ کی طرف نکل جاتی ہے تب ہی ڈگلس ٹی وی ہون کر لیتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اب تک کا یو ایف بی پر ہونے والا چوتھا حملہ ہے اور اسے کلونی کے باغی کروا رہے ہیں اس کے علاوہ ہے کہ یو ایف بی کے ایجنٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس نے یو ایف بی کو دھوکہ دیا ہے اور وہ کلونی کے باغیوں کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اس دماغے کی سب سے بڑی وجہ مانا جاتا ہے اور اسے پولیس ڈون رہی ہوتی ہے یہ خبر ڈگلس کو اس کے خواب کا یاد دلاتی ہے جہاں پر وہ بھی ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا اور یو ایف بی کے خلاف لڑا تھا لیکن اصل میں وہ ایک عام سا فیکٹری ورکر ہے جو کہ دوسروں جیسا ہے اور کلونی میں رہتا ہے اور وہ ہر روز اس فال ایلیویٹر کے ذریعے یو ایف بی میں کام کرنے کو جاتا ہے فال کے ذریعے اسے بس دس منٹ لگتے ہیں اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے فیکٹری میں ڈگلس کو روبورٹ کورپس کو سیمبل کرنے کا کام دیا جاتا ہے وہ اس سیم جوب پر لگاتر کام کر کر کے بہت اکتا چکا ہوتا ہے اور وہ ورچولی ایک الہیدہ لائف سٹائل کو انجوائے کرنا چاہتا ہے جو کہ آج کے دور میں بہت ہی آسان ہے کیونکہ ایک موڈرن ٹیکنالوجی جسے آرٹیفیشل میموری کہا جاتا ہے اسے ایک ریکال نامی کمپنی نے بنایا ہے اس کے ذریعے وہ ایسا لائف سٹائل انجوائے کر سکتے ہیں لیکن یہ جانتے ہوئے کہ اس طرح کی آرٹیفیشل میموری کی وجہ سے کچھ لوگوں کا برین ڈیمج ہوا اس کا دوست رو بھی اسے اس خطرے کے بارے میں وارن کرتا ہے لیکن ایک نیا لڑکا جو کہ اپنی جوب کے پہلے دن ڈگلس کی مدد حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ ڈگلس کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ وہ ریکال کمپنی سے آرٹیفیشل میموری لے لے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ وہاں پر تین بار جا چکا ہے اور یہ کمال کا ایکسپیرینس ہے پھر اس لگاتر مزدوری والے کام سے تنگ آکے ڈگلس ایک بار اسے ٹرائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کچھ دنوں بعد وہ ریکال کمپنی میں جاتا ہے جہاں پر مینجر اسے بتاتا ہے کہ جو میموری وہ چوز کرے گا وہ میموری اس کی اصل میموری سے ٹکرا سکتی ہے اور اس وجہ سے اس کے دماغ پر گہرہ اثر پڑ سکتا ہے پھر پروسیجر کے دوران مینجر اسے کئی میموریز کا بتاتا ہے تاکہ وہ چوز کر پائے اور پھر ایک ایڈوینچر والی زندگی جینے کے لیے ڈگلس ایک ایجنٹ والی میموری چوز کرتا ہے اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ ڈگلس کیا چاہتا ہے مینجر اسے ڈبل ایجنٹ والی میموری کا بتاتا ہے کچھ دیر بعد اس کے بازوں پر کمپنی کا لوگو لگایا جاتا ہے اور ڈگلس اس میموری ایمپلانٹ کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی برین کنیکٹ ہوتا ہے تو کچھ اننون ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہر کوئی یہ جان کر شوق ہو جاتا ہے کہ یہ میموری اس کی اصل میموری سے ٹکرا رہی ہے جسے پتا چلتا ہے کہ ڈگلس ہچ میں ایک ایجنٹ ہے اور پھر اس کے دماغ کی سکیننگ کے بعد پتا لگتا ہے کہ اس کی کچھ میموریز بھی میسنگ ہیں پھر کنفیوز ہوتے ہوئے اور الیٹ ہوتے ہوئے سٹاف جلدی سے کنیکٹر سے پلگ اتارنے لگ جاتا ہے اور تب ہی یو ایبی ایجنٹ وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ چانک ہر ایک پر گولیاں چلانے لگ جاتے ہیں اور تمام سٹاف کو مار دیتے ہیں ڈگلس اپنے سکلز کی وجہ سے اس فائرنگ سے بچ جاتا ہے اور بعد میں تمام ایجنٹس کو ختم کر دیتا ہے پھر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ڈگلس جلدی سے گھر کو باگتا ہے اور لورا سے ملتا ہے جسے کی نیوز سے اس فائرنگ کا پتا لگتا ہے جس میں اس کا حضبن شاید شامل ہوگا لیکن ڈگلس شوق ہو جاتا ہے کیونکہ لورا اسے ہمیشہ کی طرح سمجھا نہیں رہی ہوتی اور بجائے اس کے اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے گلہ دبا کر مارنا چاہتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ لورا اصل میں ایک یو اے بی ایجنٹ ہے لیکن کچھ دیر لڑائی کے بعد ڈگلس خود کو آخر کر اپنی خطرناک بیوی سے بچا لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی بچانے کو وہ اپارٹمنٹ سے باگتا ہے پھر باگتے دوران ڈگلس ایک انجان آدمی کا میسیج ریسیو کرتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ ڈگلس پہلے ایک یو اے بی ایجنٹ تھا لیکن بعد میں اس نے یو اے بی کو دھوکہ دیا اور باگیوں کے ساتھ مل گیا پھر وہ آدمی ڈگلس کو کہتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے تمام ٹریکرز کو نکال دے اور اسے حفاظت کے لیے ایک لوکل بینک میں جانے کا کہتا ہے جہاں پر ایک علماری ہے جو کہ اسے اس کے سارے راز بتا دے گی پھر آدمی کی بات مانتے ہوئے پھر ڈگلس اپنے ہاتھ سے کمیونیکیٹر نکال لیتا ہے اور کامیابی سے بینک میں اس علماری تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک ریکارڈ کیا میسیج ملتا ہے جس میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی میموریز پر ذرا بھی بروسہ نہ کرے ڈگلس پھر یو اے بی میں جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل ایڈنٹی تلاش سکے لیکن پہلے اسے ایک طریقہ نکالنا ہوگا جسے کہ وہ چیک پوائنٹ کراس کر پائے لیکن ایک چہرہ بدلنے والا ہیلمٹ پہنے اسے فوراں ہی چیک پوائنٹ پر ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ اسے سیکیورٹی گارڈ پکڑ پاتے وہ جلدی سے باہر سڑک پر باگتا ہے سڑک پر ایک لڑکی اینہ اسے بچاتی ہے جو کی اصل میں وہی ہے جو اس کے ڈرونے خواب میں آتی تھی روبر کورپس ان کا پیچھا کارے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ان کے قریب آتے ہیں تو ڈگلس انٹی گریوٹی سسٹم کو بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کار گراؤنڈ کی طرف گرنے لگ جاتی ہے لیکن وہ پھر سے اسے اون کر دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ روبر کورپس سے بچ جاتے ہیں لیکن اینہ اس ایکسیڈنٹ میں بہوش ہو جاتی ہے ڈگلس پھر اینہ کو اس کے گھر تک لے جاتا ہے اس کے گھر میں وہ ایک ہولوگرافک میسی سے جان پاتا ہے کہ اس کا اصل نام کال ہے اور وہ یو ایبی کا بیسٹ ایجنٹ تھا اسے یو ایبی کمانڈر کی شیطانی پلین کا بھی پتا چلتا ہے جو کہ یو ایبی میں لینڈ کی کمی کی وجہ سے روبر کورپس کے ذریعے پوری کلونی کو قبضے میں کرنا چاہتا ہے لیکن ڈگلس ہی وہ چابی ہے جو کہ کمانڈر کے اس پلین کو روک سکتی ہے کیونکہ اس کی میمری میں ایک ڈسٹرکشن کورڈ ہے جو کہ تمام روبر کورپس کو شٹ ڈاؤن کر دے گا لیکن وہ ابھی بھی کنفیوز ہوتا ہے اور اسے اس میسیج پر یقین نہیں ہوتا پھر ڈگلس کو اینہ کے ذریعے اور باتیں پتا لگتی ہیں جو کہ اٹھ چکی ہوتی ہے اور وہ سے پروو کرتی ہے کہ اصل میں کمانڈر نے ہی وہ ٹیلریسٹ اٹیک کروایا تھا تاکہ وہ کلونی پر حملہ کرنے کی ایک ٹھوس وجہ پیدا کر سکے پھر ڈگلس کو یقین دلانے کو ایک بولٹ انجری دکھاتی ہے جو کہ دونوں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ پچھلی بار باگتے دوران ان کو لگی تھی پھر اس بولٹ کے نشان سے ڈگلس کو اپنے ڈونے خواب کا یاد آتا ہے جس کی وجہ سے وہ اینہ کے ساتھ ہو جاتا ہے اور باگیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے ٹھیک اسی وقت جب وہ اپارٹمنٹ چھوڑنے لگتے ہیں روبورٹ کافس نے اس جگہ کو پوری طرح سے گیر لیا ہوتا ہے پھر ان کافس سے بچتے دوران ڈگلس اپنے اس فیکٹری فرنٹ رو بی کو دیکھتا ہے جو کہ اصل میں ایجنٹ ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے سچائی کا نہیں پتا اور ڈگلس اپنے خواب میں قید ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اینہ کو مار دو اس سے وہ اس ورچول دنیا سے ریالٹی میں آ جائے گا ٹھیک اسی وقت ڈگلس اپنی بیوی لورا کو دیکھتا ہے جو کہ باہر اس کا دکھی ہو کے انتظار کر رہی ہوتی ہے اس سیچویشن سے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کس پر وروسہ کرے لیکن اسی قیامت کے دران وہ اینہ کو دیکھتا ہے جس کی انکھوں سے آنسوں نکرے ہوتے ہیں اور پھر یہ دیکھ کہ وہ فورا رو بھی کو گولی مار دیتا ہے پھر لورا کپڑے بدلتی ہے اور پولیس کو اندر جانے کو لیڈ کرتی ہے ڈگلس اور اینہ اس لڑائی سے باغنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد اینہ ڈگلس کو ایک پولیوٹیڈ سٹی میں لے کے جاتی ہے جو کی اصل میں باغیوں کی بیس ہے ان باغیوں کا لیڈر بہت محنت کرتا ہے کہ وہ ڈگلس کی میموری کو ہیک کر سکے اور اس کے دماغ سے وہ ڈسٹرکشن کور نکال سکے تاکہ رو بو کپس کو آف کیا جا سکے لیکن اسے اس کے دماغ میں کچھ نہیں ملتا لیکن ٹھیک اسی ٹائم یہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ باغی ڈگلس کی میموری کو ہیک کرنا چاہ رہے ہیں اور یو اے بی کو باغیوں کی بیس کا پتہ لگ جاتا ہے پھر وہ ڈیفینس کو توڑ دیتے ہیں اور باغیوں کے لیڈر کو بھی مار دیتے ہیں پھر اسی وقت یو اے بی کمانڈر ڈگلس کو سچائی بتاتا ہے کہ اصل میں یہ سارا سیٹ اپ خود ڈگلس نے ہی کیا تھا وہ بتاتا ہے کہ ڈگلس میشن کر رہا تھا اور اس نے اپنی ساری میموریز ہٹا دی تھی تاکہ وہ باغیوں کا بروسہ جیت پائے اس کی اریجنل میموریز بالکل محفوظ ہیں اور تب ہی اسے واپس دی جاتی ہیں جب وہ کسی دن یہ میشن پورا کر لیتا یہ سب بتانے کے باوجود بھی ڈگلس ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اپنی میموری کو ریکال کرنا بھی نہیں چاہتا یو اے بی اینا کو لے جاتی ہے پھر اس کے بعد یو اے بی کلونی پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے وہ وہاں پر ہزاروں روبو کوپس کو بیئیتے ہیں اور انہیں کہا گیا ہوتا ہے کہ وہاں پر مجود ہر ایک کو مار دیا جائے ڈگلس پھر آخر کار خود کو ازاد کروا لیتا ہے اور وہ فال ایلیویٹر میں جاتا ہے اور وہاں پر بوم لگا دیتا ہے پھر وہ اینا کے پاس جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور وہ بھی ڈگلس پر یقین کر لیتی ہے اس کے بعد ڈگلس یو اے بی کمانڈر کے ساتھ لڑتا ہے وہ آپس میں بہت لڑتے ہیں اور پھر آخر کار ڈگلس اسے ہرا دیتا ہے پھر اینا کے ساتھ وہ اس جگہ سے باغ نکلتا ہے اس سے پہلے کہ بوم پھڑ جاتا پھر اس بوم کی وجہ سے وہ فال لیفٹ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہزاروں روبو کوپس بھی تباہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اس اتنے بڑے دماغے کے بعد اپنی بھی ہوشی سے جاگتا ہے ڈگلس اینا کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے پھر اینا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کوئی گولی کا نشان نہیں ہے جب اس کا ہیلمٹ ریموو کرتا ہے تو یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ وہ لڑکی اصل میں لورا ہے اور پھر وہ ڈگلس پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر ڈگلس بہت کوشش کرتا ہے اور پھر آخر کار وہ لورا کو مار دیتا ہے پھر کہانی کے آخر میں ڈگلس ایمبولنس سے باہر نکلتا ہے اور وہ اصل اینا کو ڈونڈ لیتا ہے پھر وہ اپنا ہاتھ چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ریکال کمپنی کا لوگو نہیں ہے اور پھر وہ لوگو ایک بلڈنگ کے اوپر دور کہیں دکھائے جاتا ہے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئے ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا